اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پشش رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے کوکنگ اینڈ سٹیچنگ آئیڈیاز میں ویلکم تو آج میں آپ سے ایک بہت خوبصورت شرٹ کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی تین سال کی بچی کی شرٹ ہے تو اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی یہ میں نے فیبرک لیا ہے ٹوٹل آدھا گز میں نے لیا تھا اور اس کی جو چڑائی یہ دیکھیں ٹونٹی سیون ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے ٹونٹی اس کو میں نے دبل فولڈنگ کیا ہوا تھا سنگل فولڈنگ کی ہے میں اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کو کٹ کروں گی ٹوٹل میں نے ایٹین انچ لینا ہے بیک سائیڈ یہ ڈبل فولڈنگ کیا ہوا جو میری فیبرک ہے ڈبل فولڈ ہے اس کو میں نے کٹ کیا بیک سائیڈ والی سائیڈ سے یہ میرا بیک سائیڈ کا جو فیبرک ہے وہ ہو گیا سیپریٹ یہ دیکھیں اب اپن کروں گی تو میں یہ ایٹین انچ ٹوٹل اس کی جو بیڈ تھا میری چڑائی ایک انچ میں نے اس کو سائیڈ پر کیا اب میں اس کے جو فرنٹ کی کٹنگ کروں گی ڈبل میں نے فولڈ کیا اس فیبرک کو اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو میں نے نائن انچ پر انشان لگانا ہے کیونکہ بیک بھی میری نائن انچ پر انشان لگانا ہے اور بیک سائٹ پر بھی نائن انچ پر تو یہ اب اس کو میں سی طرح سے سیٹ کروں گی اب میں نے درمیان سے جو اس پر مارک کر لینا تاکہ مجھے سینٹر بھی لوگز کا یاد رہی بلکل سینٹر سے میں نے انشان لگانا ہے اب یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ 9 انچ یہ 8 انچ لگوں گے میں کیونکہ میری جب کٹنگ کروں گی تو اس میں میرے ایک ایچ آج آج thread گئی دونوں طرف سے 8 8 انچ ہو گئی اب میں اس کو فولد کیا فول کرنے کے بعد اوپر سے میں نے 8 انچ لیا تا تو اس پر میں نے مارک کی ہے اب میں نیچے سے 8 انچ لوں گی یہ دیکھیں ادھر سے بھی میں نے 8 انچ لیا اور جو سائیڈ ہے ادھر سے بھی میں نے 8 انچ لینا ہے اب ان دونوں کو جو ہے میں مارک کروں گی ایسے اور اس میں ہلکی سی گلائی کی شیپ میں اس کو کٹ کر لوں گی یہ میرا فرنٹ جو ہے یہ ہو گیا ریڈی اس کو میں نے سیدھی سائٹ رکھنی ہے اور یہ دیکھیں درمیان سینٹر سے میں نے انشان لگایا ہوا تھا اب میں نے جتنا یہ اترے سے درمیان سے رکھنا ہے میں نے 4 انچ 2 انچ ایک سائٹ سے 2 انچ دوسری سائٹ سے درمیان کا میرا ہو گیا 4 انچ یہ سیپرٹ یہ میں نے گلے کے لیے جگہ چھوڑی ہے اب میں نے پلیٹس ڈال لیا ہے اس کی جو شولڈر سائٹ ہے اس سے پلیٹس ڈال لیا ہے دبل پلیٹ میں نے ڈال لیا ہے دونوں سیم ہونی چاہیے دونوں طرف سے میں نے اسی طرح پلیٹس ڈال لیا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے میں نے سیٹ کر لیا ہے اور ادھر میں نے رکھایا ہے نائن انچ پر مارک اور ادھر میں نے سیون انچ پر مارک ہے ایک پلیٹ پہ 9 inch اور ایک پہ 7 inch پہ دونوں سائٹ کی جو پلیٹس ہیں جو گلے والی سائٹ اس پہ 9 inch اور جو اس کے پیچھے پلیٹ ہے وہ ہے 7 inch اب ان دونوں کو میں سٹیچ کر لوں گی اگر دیکھیں اچھی طرح سے پریس کی ہے پریس کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے نا سٹیچ کر لوں گی 9 inch پہ اور ایک 7 inch پہ اس طرح سے میری پلیٹس ہوئی ہیں یہ بھی میں نے سٹیچ کر لیا ہے یہ اس طرح سے جب کھول لوں گی تو اب میں نے اس کو فولڈ کی ہے اب اس کے میں شولڈر کی کٹ کروں گی بیک والا جو فیبریک الگ کیا تھا وہ بھی میں رکھوں گی اس کے اوپر اور اب میں نے جو ہے لینی ہے اس کے شولڈر کی میریمنٹ یہ میں نے لیا 5 آرم ہولڈ لیا میں نے 5.5 ساڑھے پانچ اور میں نے اس کو گلائی میں شیف دینی ہے اور یہ میں نے در سے لیا 18 آٹھ یعنی 18 تقریبا یہ میں نے کٹ کی شولڈر کی اس کی ادھر کی میں کٹنگ نہیں کروں گی یہ ایسی فٹنگ میں آجائے گی میری کیا اور میں نے چاک لینی ہے تقریبا 12 inch پہ میں نے مارک کی ہے اور یہ بھی میری در سے فٹنگ ہونی چاہیے 18 سیم یعنی فٹنگ ہوگی میری یہ یہ میں نے گلے کی کٹنگ کیا دو inch اور تین inch میں نے گئے اس کی وہ یعنی depth لیا ہے نیچے میں نے کپڑا رکھنا ہے اس کے اور اس کی میں جو ہے گلائی میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں میں نے صدی سائٹ رکھی ہے اور اس پیج میں یہ کپڑا لگا کے اس کو ڈیچ کروں گی اور پھر اندر کی طرف فولڈ کروں گی میں نے بیک سائٹ کی پیچے طرح کٹنگ کرنی ہے دیکھیں من دیکھوں میں نے کپڑا رکھا ہوا ہے اس کے اور اسے میرا دو inch کر انا ہے اس نے دو ہیں دو ہوتاこれی اور دو ہوتا چھوٹ اور میں رہی گھرائی گوئے دو ہیں کی مارک کرنا ہے ضر Rangers پر اندر جب میں پھر سیٹ کروں گی یہ کپڑا میں نےitten اور اس کے ساتھ اس کو ڈیچ کرنے کے بعد میں اس پہ کٹ لگاؤں گی اور پھر میں اس کو جو ہے پریس کر کے دوبارہ میں نے اس کے سلائی لگاؤں گی اس کے اوپر میں نے ٹوٹل جو ہے اس پہ جو فرنٹ سائڈ گلائی میں میری جو ہے یہ ریڈی ہوگی اسی طرح میں نے بیک والا بھی یہ سٹچ کیا ہے بٹن کے لیے اب میں نے جو لیس لی ہے وہ میں نیچے ساری فرنٹ سائڈ پہ میں نے لیس لگانی ہے جو میری پلیرس والی سائڈ ہے اس پہ میں نے ساری بھی ٹوٹل پہ لیس لگا لی سیدھی سائڈ پہ میں نے لیس لگا کے اب میں اس کو جو ہے اس کو فول کر کے ایک اور سلائی لگا دوں گی یہ دیکھیں میری لیس جو ہے نیچے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں نے اس کی شولڈر کی جو ہے سٹچنگ کرنی ہے بیک اور فرنٹ دونوں پارٹ رکھیں اس کی شولڈر کی سٹچ کر دینا دونوں درس پہ شولڈر کی سٹچنگ ہو چکی ہے میری اب میں نے اس کی شولڈر والی سائڈ جو ہے اس پہ بھی لیس لگانی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ پولڈ بھی کر لیں میرے پاس لیس ہے تو میں اس کو لیس سے لگاؤں گی میں نے دونوں سائٹ پہ اس کی لیس لگانی ہے میری لیس ہو چکی ہے کمپلیٹ دونوں سائٹ کی یہ دیکھیں پرنٹ بیک بھی کمپلیٹ ہوگی ہے لیس بھی کمپلیٹ ہوگی اب میں نے چاہ کی جو ہے فٹنگ لگانی ہے اور پچھے سے میں کروں گی اس کو فولڈ پرنٹ پہ میری لیس لگی ہے پچھے میں نے کرتے کی طرح اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی فٹنگ لگا کے اب میں کرتے کی طرح اس کی پچھلی چاہ کی جو ہے اس کو فولڈ کر رہی ہوں اس کو فولڈ کرنے کے بعد یہ میری شرٹ جو ہے بالکل ریڈی ہے میری لیسٹ بچ گئی تھی تو میں نے جو ہے اس کی گلے پہ بھی لیسٹ لگائی ہے آپ چاہیں تو اس پہ بٹن لگا سکتے ہیں موٹیف لگا سکتے ہیں نیچے سے میری جو ہے یہ دیکھیں پلیٹس جو ہے بہت ہی خوبصورت جو ہے نیچے سے آپ فرنٹ سائیڈ پہ پلیٹس ہیں بیک پہ بلکل پلین ہے اور میں نے فرنٹ پہ اس کی لیسٹ لگائی تھی اگر آپ نے لیسٹ نہیں لگانی تو آپ ایسے بھی فولڈ کر سکتے ہیں یہ میری بیک سائیڈ ہے جو میں نے فولڈنگ کی ہے اور یہ میرا پورا ڈیزائن جو ہے ریڈی ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو مجھے کمیل پہ بتائیے گا کہ آپ کو میری ڈیزائنگ کیسی لگی اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری شرٹ ڈیزائنگ کیسی لگی تھینکیو سو مچ اللہ حافظ